السلام علیکم دوستو ایسے ہی اسلامی نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی اس چینل کو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو جرور دبا دیں معزز و مکرم سامعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معزز سامعین مکنہ پہلا اللہ ما مولانا سید محمد سلمان شاہ قادری جو کو مجھا وٹا باپنے مجھا استاد پڑھنے پنڈ مکرر پڑھنے مبلغ پڑھنے مدرس پڑھنے متقی انہیں پریزگار پڑھنے انہیں جو اسلاحی انہیں نورانی بیان سے پانپان جے دلیں کے روشن فرمایا سید معزز سامعین انہیں جے بیان جے بات کوئی ضرورت نائے رہی جا آؤں کی بیان کریا یا گفتگو کریاں پر فقط دو تھی پندروں منٹ ایلا جے خدمت میں حاضر تھی ہوئی ہیں معزز سامعین اکرام واقعہ کربلا انہیں جکوڑ دو بیانات پانسوہ سی وحدانیت وٹا کریں نے کربلا جے واقعات سندھی جکو پر بیان پانسوہ سی ان جو مختصر نچوڑ سید سلمان شاہ کے پورو سنائیں دنوں موکے جو کو گال ارز کرنی ہیں ہاں سی دون گالتیں اچھا اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جی بارگاہ جے میں جا رہا آپ جا صحابہ ای کرام اچھیں تھا اچھی کریں نے ارز کریں تھا جا اے محبوب اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان جو کو اسان لہا کرے تائف جی وادییں جے میجارہ پتھر کھا دا ہے ان جو کو اسان لہا کرے تکلیفوں سے آیا جو کو اسان لہا کرے نازبہ الفاظ سوا آیا جو کو اسان کے سرات مستقیم جی راہ وطا آیا جو کو اسان کے تیرگی میں جا کھنی کرے اجالے طرف کھنی آیا جو کو اسان کے ظلمت جے اندیرے میں جا کڈی کرے انہیں اجالیں طرف کھنی آیا ہے ان جے بدلے جے میں جارا اساں کینک اجرت پیش کریوں کینک آن جے سامیں تحفوں انہیں حدیعوں رکھوں معزز سامین نیری جا صحابہ کرام ان پاک ذات انہیں ان پاک ہستی وٹے اجرت رکھے جو چاہتا جہن جے صدقے جے میں جارا آدم علیہ السلام جی دعا قبول تھئی ہے معزز سامین ای او پاک ہستی ہے جہن جے صدقے جے میں جارا نو علیہ السلام جو بیڑوں پار لگو ہے ای او پاک ہستی ہے جہن جے نالین جے صدقے جے میں جارا ابراہیم علیہ السلام جی آڑا جے میں جارا آگ گلزار بنائی ہے معزز سامین ای او پاک ہستی ہے جہن جے صدقے جے میں جارا موسیٰ علیہ السلام جو لشکر دریائے نیل پار کے ہیں ای او پاک ہستی ہے جہن جے صدقے جے میں جارا یونس علیہ السلام مچھلی جے پیٹ میں جا تھی بارہ آیا ای او پاک ہستی ہے جہاں جہاں صدقے میں صدیق کے صداقت میں لئی فاروق کے عدالت میں لئی عثمان کے صحاوت میں لئی علی کے شجاعت میں لئی جہاں 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 ملکیت جہاں بارے میں آلہ حضرت کن فرمائیے تھا چہتا جہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا آلہ حضرت فرمائیے تھا جہاں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ان پاک ہستی وٹے ان پاک ذات وٹے صحابہ اکرام اچھی کریں چہتا جہاں جی جو کو تبلیغ کیا اسان جی جو کو سرات مستقیم وطایا انجھے بدلے میں عجرت پیش کریوں کی گھدیوں پیش کریوں رب تعالیٰ قرآن مجید جہاں جارہاں فرمائے تو آیت جو نزول تھیے تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا اے محبوب انہی کے چیڑے ہو جہاں جو کو تبلیغ کیا جو کو آنکے راہ وطائی جو کو سرات مستقیم وطائی ہو انجھے بدلے میں موں کے کی عجرت نے تھی خپے کی ہدیوں نے تو خپے کی گفت انہیں کی تحفوں نے تو خپے کر خپے تو چہتا اَلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا آؤں بس اترو چاہیاں تو جہاں اے مجھے قرابت دارے سے محبت کرے ہو مجھے آل سے مجھے اولاد سے نسبت رکھو انہیں سے چھیڑوں جوڑے گی محضرت سامائن اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید جہاں جارہاں فرمائے تو جہاں اے محبوب چہیڑے ہو انہیں کے آئیں چہیڑے ہو جہاں موں کے کی عجرت نے تھی خپے بس اترو کرے ہو جہاں مجھے قرابت دارے سے مجھے رشتے دارے سے مجھے اولاد سے مجھے آل سے محبت کرے ہو انہیں سے مودت کرے ہو انہیں سے نسبت جوڑے گی انہیں جڑے ہی قرآن جو حکم تھے ہو تو امام شعفی ان آیت جہے بارے میں ان جی تشریح کریندے نے فرمائی ہے تھا جہاں اللہ تبارک وطالعہ قرآن میں آلِ نبی سے محبت جو چہی کرے نہ گویا کہ مومن اعلیٰ کرے آلِ رسول جی محبت کے فرض قرار دینے معزز سامین قرآن جو تو حکم تھے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کور فرمائیے تھا جڑے آپ جی سیرت مبارکہ کے پڑے میں اچھے تو کڑے ایک آلِ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنٹ جی آل کے پنٹ جے نواسیں کے کڑے ایک پنٹ جے کندہیں تے ویرائے کرے نے محبت جو اظہار کیوں ہیں کڑے گود جے مجارہ کھنی کرے نے اظہار کیوں ہیں کڑے ایک ممبر متے ویرائے کرے کڑے پشت تے ویرائے کرے نے محبت جو اظہار کیوں ہیں انہیں حضور جو ہی کول پنٹ یاد اچھے تو حضور جی ہی دعا پنٹ یاد اچھے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کو فرمائیوں جا اے یا خدا اے رب العالمین تُو آؤ مجھے آل سے مجھے نواسیں سے محبت کریاں تو مولا تُو پر انہی سے محبت کر انہیں اتروج نا جھکو انہی سے محبت کرے تُو انہی سے پر محبت کر جڑے حضور جو ہی حکم تھے قرآن جی میں جائے آیت جو نازل تھے نزول تھے تڑے پاں اگلی تقریریں جی میں جائے سواسیں جو فارو سیدنا فارو کے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنری تے آل نبی جو عدب کیوں کنری تے آل نبی سے محبت کیوں کنری تے آل نبی سے عقیدت رکھیں معزز سامین اتروج نا پڑھ آل نبی سے محبت رکھنوں انہی اولاد علی سے محبت رکھیں جو سلو کو رو ہے انہی ہکڑو واقع ہاں جے سامے رکھاں ربی بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ حکڑا ولی اللہ تھے یہ آئیں زبردست معزز سامین ای پیدل حج جے سفر تے نک ریا آپ جے ساتھ آپ جا ساتھی انہی آپ جے کافلے وارا پنوا خیر آپ جو کافل ہو جڑے کوفے پو جے تو ان وقت کوفے جے میں جارہ آپ بازار جے میں جارہ احرام وغیرہ یا حج جو کی ایک سامان گنے لہ کرے نک رہے تھا بازار جے میں جاہے تھا ہکڑی سمسان جگہ تھے ڈسین تھا ہکڑی عورت مردار گوشت کپے رہی ہے یعنی مردہ جانور جو گوشت کپے انہیں ہکڑی تھیلے میں بری رہی ہوئی یہ ڈسین کرے نے آپ کے خیال تھیے تو جہی عورت کڑی مردار گوشت وکے نہ آچے کوئی مومن کے ہی گوشت کھارا ہے انہوں نے ان خیال سے ان عورت جو پیچھو کری ہیں تھا جڑے پیچھو کری ہیں تھا ڈسین تھا جہی عورت ہکڑی مکان جو میں جارہ داخل تھیے تھی انہیں دروازوں بند کرے تھی ہنہیں آپ ای حالات نیرے لہ کریں انہیں سنیں تا تو آپ کے خیال اچے تو چار ان عورت جو نیانیوں پڑی چار دیروں پڑی ہیں عورت ہی تھیلو انہیں کے عطا کرے انہیں چیتی جہی گوشت پچائے ہو انہیں آنجی بکھ کے مٹائے ہو تڑے حضرت ربی ان کے آواز دیئے تھا جہ اے عورت ہی کر کرے رہی ہیں یہ اسلام ہرگز اجازت میں توڑے جو مردار گوشت کے ہو تڑے وہ عورت آواز دیتی جہ اے شخص اے اجنبی انسان تُو جھکو پڑے ہیں اسان چار دیئے جہاں بکھیا آئیوں ہی یتیم چھوکریوں آئی ہیں انہیں ہی حضور جی آل ہے سید زادیوں آئی ہیں آؤ پڑ سید زادی ہیں یہاں یعنی جو والد انتقال کرے ہوئے ہوئے خدا جی قسم چار دیئے جو فاکو ہے چار دیئے سے کی خوادہ نہیں ہوں انہیں ہانے اسان کے شریعت اجازت دیتی جہ اسان زندہ ریلا کرے مردار گوشت کھے ہو یہ سنی کرے انہیں حضرت ربی جے دل میں ایمان تلا تم مارے تو انہیں حضرت ربی بازار جی میں جا رہا ہوئے نہیں کرے آپ وٹے چھسو درہم وینتا یعنی چھسو درہم میں جا تھوڑو راشن گنے تھا انہیں جو کو والدیلہ درہم وینتا یہ راشن میں چھپائے کرے انہیں بطور تحفہوں نہیں کے عطا کریے تھا انہیں عطا کرے چھڑے ہو جو کو حج جی قیمت وی مڑے ڈیڈے نو آپ وٹے کی پر بچے ہو نہیں آپ ونی کریں آپ جے ساتھییں کے چھانتا جا اگیا جو سفر آئیں برقرار رکھو آؤں آؤں بیرو حج جے سفر تے نتو ہلا ساتھی اسرار کریے تھا پنا آپ منع کرے ہوئے جھانتا جا آؤں اگیا نتو ہلا خیر جڑے ہو حج جو سفر پتائے کرے انہیں پانچھا چھانتا ان وقت سندھی حضرت ربی کوفے جے مجا راج رہنتا ارادو کریے تھا جا جڑے مو جو کافلو پانچھو وردو انہیں بیرو آؤں بیندو سن کافلو پانچھو وردو پیلو کافلو اچھے تو اچھے تو تاڑے انہیں کے چھانتا اے حاجیوں آنکہ مبارک بادوے اللہ تبارک و تعالی آنج حج کے قبول فرمائے تاڑے او سامے وارا حاجی آپ کے پر مبارک باد دیئے تھا انہیں چھانتا جا اے ربی آنکہ پر مبارک بادوے اللہ آنجو پر حج قبول کرے آپ ویچار کریئے تھا جا آؤں حجتیں نائے وے اسے انہیں بیرو کافلے میں نائے وے اسے تبلا گرگا لے ایمو کے مبارک باد پڑیئے تھا انہیں دعا پنڈیئے تھا خیر جڑے ای کافلو روانہ تھیو انہیں بیو کافلو آئے ہو جن کافلے جے ساتھ آؤں بینی رہاوا او کافلو پانچھو اچھے تو ان کافلے کے پر چھانتا جا آنکہ مبارک بادوے اللہ آنج حج کے قبول فرمائے تسام جوابیں نہیں کہ پانچھو ایج ملیو جے اے ربی اللہ آنجے پن حج کے قبول فرمائے تڑے حضرت ربی چھانتا جے جڑے آؤں آؤں بیرو حلیوں نہیں آن حج جے سفر دیں آؤں حج جو سفر کیوں نہیں آن تمہوں کے کلائے دعا دے ہوتا خدا جی قسم کافلے وارا چھانتا جے اے ربی کےڑی گال کرے ہوتا مکہ میں آئیں اسان جے ساتھ ہوا تواف اسان جے ساتھ کے آئے ہو صحیح اسان جے ساتھ کے آئے ہو عرفات میں اسان جے ساتھ ہوا منا میں اسان جے ساتھ ہوا جمرات میں اسان جے ساتھ ہوا روزہ رسولتے پن ساتھ میں زیارت کے آئے ہو انہیں روزہ رسولتے جڑے بارہ نکرے ہا سی تو ہکڑی امانت جے تورتے تھیلی پن دینا ہوا ہی رہیاں جی تھیلی گنوں نے پاچھا ہوئے نا حضرت ربی انہ جے کشم کشم ہے یہ جو نہ آؤں حج جے سفر تے ہوئے ہوئے ہیں نہ انہی کے کوئی تھیلی دینی ہے نہ کوئی امانت دینی ہے تو کور ماجر ہوئے انہ جے کشم کشم عشاء پڑی کریں انہیں آپ سمی رہتا انہیں جڑے آپ جی آکھیوں بند تھیں انہیں قسمت جی آکھیوں بیدار تھیں نندر جے میں جارا سپنے جے میں جارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جے سپنے جے میں جارا اچھی کریں انہیں آپ سامنے عرض کریں تاج اے ربی خدا جی قسم این جو کو سید زادیہ سے محبت یا عقیدت جی ساتھ اوہ تحفیجے طورتے آنجے حج جی رقم آتا کیا خدا جی قسم اللہ تعالیٰ اکڑو فریشتو مقرر کے آنجی شکل میں ڈین قیامت سن دی ہر سال حج کریم دو روندو جو کوئی تھیلیاں کے عطا تھے یہ جو کوئی چھسو درمائیون سید زادی کے دن آوا انجے بدلے میں آنکے چھسو سونا محروم دنی معزز سامین ای عجر و سواب تو صرف انہی کے دنیا جی مجارہ سیدیں جی محبت جی مجارہ ملے ہو آخرت جو سواب تو آئے جی آخرت میں دے انیلا کرے عجر آئے جی پر ای عجر انہیں سواب آئے دنیا جی مجارہ سیدیں سے محبت لاؤں انہیں سیدیں جی محبت آل نبی اولاد علی آل رسول جی محبت انہیں عقیدت کرو ہے انہیں جی زندگی تے عمل کہنو انہیں جی اطاعت کہنی اطاعت کرو ہے پانسو آسی سلمان شاہ وٹا جو جڑے سر نیزے متھے ہو تڑے قرآن جی تلاوت کہنتے ہیں معزز سامین اطاعت نیزے متھے قرآن جی تلاوتوں کری ہیں تھا پان گر جی مجارہ تھا دی چھائی میں وئی کرے نبکڑے قرآن جی تلاوت کیا سو ایڑو دنائے تھے ان جو قرآن پان جے تجورییں جی زینت بنی ہوئی ہے معزز سامین اطاعت اطاعت رن جی مجارہ جنگ جی ماحول جی مجارہ جڑے خونی منظر ہو پنڈ جو قبیل ہو شہید کر آرائے ہوئے دو پنڈ نماز جی مجارہ سجدے جی مجارہ آئیے معزز سامین پانک مسجد میں اچھے جی توفیق نائے پانک تپ دے رن جی زمین متھے سجدہ نائے کہنا پانک جنگ انے جہادے میں سجدہ نائے کہنا بلکہ پنکھے جی نیچا ہو بھی مسجد میں اچھی کرینے سجدہ کہنا اللہ پانک یہ توفیق آتا نائے کہ معزز سامین اللہ تبارک و تعالیٰ وٹے دعا کریوں اللہ آنکے انہیں مکہ پنچ گانہ با جماعت نماز پڑھے جی توفیق اطاف فرمائے قرآن مجید جی تلاوت کرے جی انہیں انہیں عمل کرے جی توفیق اطاف فرمائے انہیں بے ایکڑی گال پر عرض کریں دو اللہ جب آپ سواہ آل رسول سے محبت جو سلو کر ملیو حضرت ربی کے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ آؤ پن ان آلِ نبی جے غلشن جو ہکڑو فل ہیں ان چمن جی ہکڑی کلی ہیں یا انہیں جو کو مجھے ساتھ آیا تھے جو کو آلِ رسول اج حاضر ہیں یا دو تقریریں جے مجارہ ساتھ آیا تھے رائنوارا جو کو موکے محبت ڈینو جو کو عزت ڈینو جو کو عدب کیوں انہیں جو کو ساتھ آیا تھے انہیں میری آلِ رسول کے عدب ڈینو محبت ڈینو عزت ڈینو انشاءاللہ العزیز ان جو عجر انہِ ثواب آپ کے دنیا انہِ آخرت میں مل دو معزز سامین بس چند دعایا کلمات جے ساتھ آؤں مجھے خطاب کی اختتام تے پوجائیں اللہ تبارک و تعالی آنکے انہِ موکے حق تے عمل کرے جی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آنکے انہِ موکے سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتے ہیں عمل کرے جی توفیق عطا فرمائیں جو کو بے اولاد ہیں یعنی کے اولاد عطا فرمائیں جو کو بے روزگار ہیں یعنی کے روزگار عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آنکے انہم کے شہدائے کربلہ خصوصاً امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو جی حیاتِ طیباتیں آپ جی سیرتِ مقدساتِ عمل کریں جی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالِمْ